بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے ایس ٹی سی ایس ٹی سی پہ کا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے آپ نے شہ مہینے پہلے بنایا یا ایک مہینے پہلے بنایا جب بھی بنایا اور آپ اس کا پاسورڈ پاسکورٹ بول گئے ہیں یا آپ نے کبھی بنایا اور آپ نے غور نہیں کہی کہ یہ ضروری ہے کہ نہیں ابھی آپ کو یاد آیا کہ یہ ضروری ہے ہم اس کو آلاغن کریں اور اس میں سے ٹرانزیکشن کریں کوئی بھی کام کریں تو آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں اس کے بارے میں آپ نے کس طرح اس کا پاسکورٹ معلوم کرنا اس میں لاغن کس طرح ہونا چلیے آج کی ویڈیو میں آپ کو سب کچھ یہ کر کے بتاتا ہوں میں ایس ٹی سی پہ کی اپلیکیشن کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں کیونکہ میری اپلیکیشن ابھی چل رہی ہے تو میں اس کو دوبارہ سے کیسے اس میں لاغن ہوتا ہوں اور آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آسانی سے پتا چل جائے گا کہ آپ نے کس طرح اس میں لاغن ہونا ہے یہ دیکھیں لاغن کا بٹن ہے آپ نے انسٹال کر لینے اپلیکیشن انسٹال کرنے کے بعد میں یہاں سے لاغن کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح یہ فنگر ہے فنگر کو میں نے ابھی کینسل کر دینا ٹھیک ہے یہاں میں کینسل کے بٹن پر کلک کرتا ہوں جیسے ہی کینسل کے بٹن پر میں کلک کروں گا تو یہ مجھے بولے کا پاسکورٹ ٹھیک ہے آپ نے پاسکورٹ یا آپ نے پاسکوڈ لگایا ہوا ہے تو یہ آپ کا ایسا ہے آ جائے گا پاسکوڈ فنگر نہیں لگایا تو آپ سے پاسکوڈ مانگے گا ٹھیک ہے اب پہلے آپ کو معلوم ہے آپ نے اپلیکیشن کھولی آپ کی کھلتی ابھی آپ پاسکوڈ کورڈ اس کا بول گیا ہے تو یہاں پاسکوڈ آ جائے گا یہاں پاسکوڈ فارگیٹ پاسکوڈ فارگیٹ یوئر پاسکوڈ یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے جہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ سے یہ پاسکورٹ پاسکورٹ میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں نمبر ہے جو آپ کا نمبر آپ کا ریجسٹر ہوگا جس نمبر پر آپ نے یہ بنایا ہوگا وہاں پر آ جائے گا کوڈ یہ دیکھیں اوپر کوڈ آ گیا ہے یہ کوڈ ہم نے یہاں پر لگانا ہے آپ نے کوڈ دیکھنا یہ سکورٹی کوڈ ایز ایک سٹھ اکتیس سکس ون جیسے آپ لگائیں گے تو یہ دیکھیں یہ ایسی وینڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہ اگر آپ نئی اپلیکیشن کی ہے تو پھر بھی یہاں سے آپ شروع کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے اپلیکیشن پہلی آپ کی ہوئی آپ کا پاسکورٹ آپ بھول گئے ہیں تو پھر آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے یہاں سر آپ کا جو ہے وہ آ جائے گا یہاں سے آگے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر اپنا اکامہ آئی ڈی نمبر لکھنا ہے دیکھیں میں لکھتا ہوں اپنا اکامہ آئی ڈی نمبر آپ نے لکھنا ہے اور نیچے آپ نے ڈیٹ آ برت لکھنے ڈیٹ آ برت آپ کے شناتی کارڈ آئی ڈی کارڈ پر ہے ادھار کارڈ پر جو بھی ہوتا ہے ہر ملک کا اپنا اپنا نام ہوتا ہے پاسکورٹ پر بھی لکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر لکھتا ہوں اپنا اپنی ڈیٹ آ برت جہاں نیچے سے آجنا یہاں سے آپ نے پہلے ڈے ہے دن پھر منت اور پھر یہ ہے ٹھیک ہے پہلے آپ ڈے دی لکھا ڈے پھر آگے ایم ایم لکھا ڈے اور آگئی ایر لکھا ٹھیک ہے یہ آپ کی میچ کرے گی آپ کا یعنی کہ آپ کا جو اکامہ نمبر اور یہ دونوں میچ کریں گی تو پھر ہی یہ جا کر آپ کا کھلے گا ٹھیک ہے اب کنٹینیو پر کرنا ہے کلک یہاں جو کنٹینیو لکھا یہاں پر آپ نے کر دینا ہے کلک جیسے یہاں پر کلک کریں گے تو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کریئیٹ ایسٹسی پی پاسکورٹ آپ نے ابھی نیا پاسکوڈ چیز کرنا ہے یہاں میں نیا پاسکوڈ لکھتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ اوپن ہوتی ہے کہ نہیں ابھی دوبارہ میں لکھتا ہوں آپ نے سیم وہی لکھنا جو پہلے آپ نے لکھا تھا ٹھیک ہے ابھی میں دوبارہ لکھ دیا ہے اگر آپ سے غلطی ہو جائے پہلے سے دوسرا میچ نہیں کرے تو آپ نے دوبارہ ٹائپ کر دینا ہے ابھی دیکھیں اگر آپ نے فنگر لگایا ہوگا ہے تو آپ کا فنگر جو ڈیسیبل ہو جائے گا یہ دیکھیں اپلیکیشن میں نے کھل گئی ہے سارا کوشش میں ٹھیک ہے ابھی آپ نے اس کو اگر فنگر لگانا ہے تو آپ نے یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ نے کر دینا ہے کلک یہ دیکھیں تین لائنیں لگی ہوئی ہیں یہاں پر آپ نے کر دینا ہے کلک تین لائنوں پر اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے اس کی سیٹنگ میں سیٹنگ اس کی کدھر ہے یہاں پر دیکھیں پروفائل انفارمیشن جہاں فاسٹ میں لکھا ہے پروفائل انفارمیشن یہاں پر آپ نے دونے کلک یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے نیچے آ جانا ہے نیچے اور نیچے یہاں پر دیکھیں یہ پاسکوڈ یہاں سے دوبارہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ایڈٹ پہ کلک کر کے انگلیش بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فنگر پرنٹ آتھونٹکیشن لاغن وید فنگر پرنٹ یہ میرا بھی آپ ہو گیا ٹھیک ہے یہاں سے آپ اگر آپ کا فنگر پرنٹ ان موبائل آپ دے تو سارے موبائل فنگر پرنٹ یہاں سے اپنے آن کر لینا یہاں پر آن کریں گے جیسی آپ آن کریں گے تو آپ سے یہ پاس کورڈ مانگے گی جو آپ نے پاس کورڈ دیا ہے پاس والد دیا ہے جو بھی آپ کہتے ہیں اس کو یہاں پر کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے لگا دینا اپنا فنگر جیسے ہی آپ فنگر لگائیں گے پہلے انیبل پر آپ نے کلک کر دینا ہے انیبل پر کلک کریں گے یہاں پر نیچے دیکھیں انیبل لکھا ہے یہاں پر آپ نے کر دینا ہے کلک یہاں پر کلک کریں گے تو آپ سے فنگر مانگے گا آپ نے لگا دینا ہے فنگر جیسے ہی آپ فنگر لگائیں گے تو یہ آپ کا دیکھیں فنگر پرینٹ جو ہے یہ آن ہو گیا ہے اب ہم اس کو بیک جاتے ہیں اور بیک جانے کے بعد اس کو دیکھتے ہیں کہ ہماری اپلیکیشن کو ہم کرتے ہیں بند یہاں سے یس پہ کلک کر کے ہم اپلیکیشن کو بند کر دیتے ہیں اور دوبارہ اس میں لگن ہوتے ہیں تو دیکھتے ہمارا یہ پاس کورڈ کا تجربہ در کامی اب ہوا کہ نہیں میں یہ لگن پہ کلک کرتا ہوں اور ابھی میں نے لگا دیا فنگر فنگر سے ابھی میں آپ نے نہیں لگایا تو یہاں آپ سنے پاس کورڈ لگانا ہے تو جیسے آپ پاس کورڈ لگائیں گے تو یہ اپلیکیشن کھل جائے گی یہاں پر میں فنگر لگا دیا اور دیکھتے ہیں کہ ہماری اپلیکیشن اوپن ہوتی ہے کہ نہیں تو دیکھیں یہ ہماری اپلیکیشن اوپن ہو گئی ہے اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی آپ کی رائے ہو قیمتی تو آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کے اس کا کمنٹ کا جواب دیں گے اور بہت ہی دبردس اپلیکیشن ہے ابھی سوڑا سا بھی نہیں پرابنوار پیسے بھیجنے کے حوالے سے اگر آپ تو ابھی پیسے اس سے نہ بیجیں کیونکہ اگر آپ جس کو جانتے نہیں ہے اس کا انہیں صحیح چاہیے ہوگا اس کی شناتی کاٹ کی کافی چاہیے پھر بعد میں مسئلہ ہو جاتا ہے ابھی جب تک یہ ڈریکٹ نہیں ہو جاتا اس کا تو آپ اس سے پیسے ابھی پیجنے سے نہ پریز کریں دھوڑا تو دوستو کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کر جائیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم